اسلام علیکم دوستو غازی کریئرز میں آپ لوگوں کو ویلکم کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے اس بوکس کو فل کرنا شیئر کروں گی بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈوری اور یہ والا جو ہے سٹیچ بنانا شیئر کر چکی ہوں تو یہ جو ڈیزائن ہے بہت ہی سمپل ہے میں نے بزار سے نہیں اس کو ٹریس کروایا خود ہی جو ہے سیدھی سیدھی سی لائنے بنائی ہے لائنے بنانے کے بعد اس طرح سے بوکس بنایا ہے اور ڈیر ڈنچ کا قریباً فاصلہ چھوڑ کے تو پھر اگلا بوکس بنایا ہے تو جو فاصلہ ہم نے چھوڑا ہے اس پہ ہم جو ہے شیشہ لگائیں گے یہ جو چاک ہے جس کی مدد سے ہم کپڑوں پر نشار لگاتے ہیں اسی کی مدد سے میں نے اس پہ یہ جو لائن ہے یہ ڈرا کی ہیں اب یہ دیکھیں یہ کافی تھوڑا سب ٹھیکا ہو گیا تو ہم اس پہ ایک بار پھر لائنے لگا لیں گے اس طرح سے اب اس بوکس کو بنانا سٹارٹ کریں گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بوکس کو بنانے کے لیے کسی بھی کارنر سے ہم اس طرح سے سوئی کو نکالیں گے نکالنے کے بعد اب دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے سٹیچ لیں گے ایک بار داگے کے اس طرف سے نکالیں گے سوئی کو اور دوسری بار یہ دیکھیں داگے کے اوپر سے دیکھیں پھر اس طرح سے سٹیچ لیں گے ایک بار اس طرف سے اور دوسری بار داگے کے اوپر سے جس طرح سے میں آپ لوگوں کے ساتھ کیج ایمبرائیڈری شیئر کر چکی ہوں سیم وہی جو ہے ایمبرائیڈری یہاں بھی میں بنا رہی ہوں پولا ترپا بھی اس کو کہتے ہیں پولا ٹانکا تو یہ دیکھیں ایک بار اس طرف سے اور دوسری بار اس طرف سے میں تو صرف دو سٹیچ میں بنا رہی ہوں آپ اسے تین سے چار سٹیچ میں بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں ایک سٹیچ اس طرح سے اب پھر اس کے اوپر سے ایک سٹیچ لیں گے اس طرح سے اس طرح سے اور پھر اس طرح سے اس طرح سے بھی آپ بنا سکتے ہیں اور دوسری چیچ میں بھی بنا سکتے ہیں اس طرح سے سارا بوکس جو ہے ہم نے فیلکار لیا ہے اب اس پہ آؤٹلائن کرنے کے لیے سوز میں دوسرے کلر کا داگا ڈالیں گے آؤٹلائن کے لیے اس طرح سے داگا ڈال لیا ہے اور یہاں سے ایک کارور سے اس کوئی کو لگا لوں گی اس طرح سے لگانے کے بعد دوسرا سٹیچ ہم یہاں سے لیں گے اس طرح سے پھر اس طرح سے تو یہ دیکھیں آؤٹلائن کرنے سے اس کی فینشنگ بہت ہی اچھی آئی ہے یہ دیکھیں پہلے بلکل برابر نہیں تھا لگ رہا اب بلکل برابر لگ رہا ہے اب لاس پہ اس طرح سے سٹیچ لیں گے اس طرح سے سٹیچ لینے کے بعد یہاں پہ ہم سینٹر میں سے سوئی کو نکال لیں گے اب اس طرح سے سینٹر میں سے سوئی کو نکال لیا ہے سینٹر میں سے نکالنے کے بعد یہاں تک نیک کے آئیں گے اس سیڈ پہ یہاں پہ اور پھر اس سیڈ سے نکالنے گے اس طرح سے اور پھر اس کے اوپر سے اوپر سے لگانے کے بعد آپ سوئی کو پھر سینٹر میں لے آئیں گے اس کے اوپر سے اور پھر اس طرح سے اس کے سینٹر میں کراس بنائیں گے اب سوئی کو اس سائیڈ پر نکالیں گے اور ان کے اوپر بھی بلکل چھوٹے چھوٹے سے سٹیچ لیں گے اس طرح سے اس طرح سے بوکس ہم نے بنا لیا ہے بوکس کو بنانے کے بعد شیشا جو ہے وہ لگائیں گے آپ جاہے تو گھر میں بھی بنا سکتے ہیں انشاءاللہ اس چھلے کو بنانے کی ویڈیو بھی بہت جلد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن میں اس طرح سے ریڈی میٹ جو ہے لیس اس میں سے اتار کے تو یہاں پہ لگا رہی ہوں تو اس طرح سے دھاگوں کو کٹ لیا ہے کٹنے کے بعد اب اس میں سے چھلے کو اتار لیں گے اب میں یہاں پہ اس کے ساتھ یہ گرین والا ٹائچ کروں گی یہ دیکھیں تو سب سے پہلے یہاں پہ یہ جو سینٹر میں ہم نے جگہ چھوڑی ہے اس پہ اس چھلے کو رکھیں گے اور سوئی کی مدد سے لگا لیں گے موسیقا موسیقی موسیقی اس طرح سے تقریباً آدھا چھلا جو ہے وہ ہم نے لگا لیا ہے اب اس میں یہ جو میرر بنا ہوا ہے اس کو ٹیچ کریں گے اس طرح سے میرر کو لگانے کے بعد اب پھر سیم پہلے پروسیس کو کانٹینیو کو رکھتے ہوئے سارے جو ہے چھلے کو سٹیچ کر لیں گے چھوٹے چھوٹے سے سٹیچ کی مدد سے موسیقی موسیقی اس طرح سے دیکھیں چھلہ جو ہے ہم نے لگا لیا ہے اب داگے کو پکا کر کے تو اتار لیں گے چھلے کو ہم نے لگا لیا ہے اب یہ دیکھیں جو یہاں پہ جگہ خالی ہے اس طرح سے فلاور بنائیں گے تو سوئی میں داگہ ڈال لیا ہے آپ داگے کو یہاں سے نکال لیں گے سوئی کو اس طرح سے نکالنے کے بعد سامنے کی طرف رکھیں گے اور جہاں سے ہم نے پہلے سوئی کو نکالا ہے اس کے ساتھ تھوڑی اسی جگہ بلکل تھوڑی اسی جگہ چھوڑ کے تو تھوڑا سا آگے سے اس طرح سے آپ سوئی کو نکال لیں گے اور داگہ جو ہے وہ سینٹر میں ہے اس طرح سے اب یہ دیکھیں داگہ سینٹر میں سے ہے اب اس کے اوپر سے اس طرح سے سوئی کو گزاریں گے اور بلکل اس کے ساتھ جو ہے پھر نکال لیں گے اس طرح سے نکالنے کے بعد اب پھر جہاں سے ہم نے سوئی کو نکالا ہے بلکل اس کے ساتھ اس طرح سے اور پھر داگہ جو ہے وہ سوئی کے سینٹر میں اور اس کے اوپر سے اس طرح سے گزار کے اس طرح سے بنائیں گے اب اس سائیڈ پہ دیکھیں سوئی کو یہاں سے نکال کے اب پھر اس طرح سے اس کو بنا لیں گے اس طرح سے ایک سائٹ کا ہمارا مکمل ہو گیا ہے اب دوسری سائٹ پہ بھی بلکل اسی پروسیس سے ہم اس طرح سے بنا لیں گے پھول اب فریم کو کم آکے اس طرح سے اور پھر سیم اسی پروسیس سے دوبارہ بنا لیں گے موسیقی 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 تو اس طرح سے پھول کو بنا لیں گے باد یہ دیکھیں کسی اور کلر سے اس کے اوپر بھی اس طرح سے پھول بنا لیں گے لیکن اس کے جو پتے ہیں وہ ٹوٹل سات بنائیں گے یہاں اندر والے جو ہے میں نے پانچ پانچ بنائے ہیں تو اس طرح سے بہت ہی جلدی بننے والا ہے آسان اور ایزی سا ہے بہت ہی جلدی جلدی بننے والا ڈیزائنہ مختلف کنروں کو ہم نے یوز کار کے بنایا ہے پشم کے داغوں کو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہوں ایکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ